بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سود کی ادائیگی کے لیے اپنے ملک کی دولت کو استعمال نہیں کرنا پڑتا کسی ملک پر کرزوں کی پیمائش کا پیمانا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو مانا جاتا ہے جی ڈی پی سے مراد وہ دولت ہے جو کسی ملک کے تمام افراد اور آدارے مل کر ایک سال کے اندر اشیاء اور خدمات کی شکل میں پیدا کرتے ہیں جی ڈی پی کسی ملک کی وہ دولت یا ویلت ہوتی ہے جسے برامدات کے ذریعے ذریعے مبادلہ حاصل ہوتا ہے حکومت اور عوام کی فلاح کے منصوبے بنتے ہیں کرزوں کی ادائیگی ہوتی ہے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جتنی کم ہوگی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس ملک کی معیشت پر کرزوں کی ادائیگی کا بوجھ بھی کم ہوگا اگرچہ ملک پر کرزوں کا بوجھ بہت زیادہ ہو یا بہت کم مگر ان کی ادائیگی کی صلاحیت زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے ملک کی جی ڈی پی یا دولت پر ان کرزوں کا بوجھ بہت کم ہے بعض ممالک بہت ہی ترقی یافتہ اور بہت زیادہ دولت کے حامل ہوتے ہیں مگر ان پر کرزوں کا بوجھ بھی اتنا ہی زیادہ ہے کہ خدا کی پناہ مثلا جاپان دنیا کی تیسری بڑی معیشت ہے مگر اس پر کرزوں کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ دنیا میں ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو میں جاپان سب سے اوپر ہے جاپان کی ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو دو سو سینٹیس فیصد کے قریب ہے جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے اب ہم آتے ہیں ایسے ممالک کی طرف جن پر کرزوں کا بوجھ ان کی قومی دولت یا جی ڈی پی کی نسبت بہت کم ہے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کے پیمانے میں میکاؤ ایسا ملک ہے جس کی یہ شرح صفر ہے چھوٹا ملک ہے اس کی کل جی ڈی پی اک سٹھ ارب امریکی ڈالر اور کم آبادی ہونے کی بنا پر فیقاس جی ڈی پی ایک لاکھ پندرہ ہزار امریکی ڈالر ہے اس طرح کرزوں کے بوجھ سپاک یہ دنیا کی مختصر مگر مضبوط ترین معیشت ہے پرونائی داروسلام ایشیا میں ایک چھوٹا سا ملک ہے اس کی ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ایک اشاریہ ستتر فیصد ہے جی ڈی پی تیتیس ارب امریکی ڈالر ہے اور فیقاس آمدنی یا جی ڈی پی اسی ہزار امریکی ڈالر پر مشتمل ہے یہ ملک صرف چند لاکھ امریکی ڈالر کا مقروض ہونے کی بنا پر ایک مختصر مگر مضبوط معیشت کا حمل ملک ہے دنیا میں تیسری نمبر پر ہانگ کانگ ہے ہانگ کانگ کی ڈیٹ ٹو جی ڈی پی شرح صرف دو اشاریہ ستارہ فیصد ہے اس کی جی ڈی پی پانچ سو بائیس ارب امریکی ڈالر اور فیقاس آمدن باسٹھ ہزار امریکی ڈالر ہے مخصر ترین کرزوں کے بوجھ کے ساتھ بہت ہی مضبوط ایش ملک ہے مخصر کرزوں کے حامل قابل ذکر ممالک میں چوتھا نمبر قویت کا ہے تیلی دول سے مالا مال یہ ایش ملک صرف آٹھ اشاریہ اکتر فیصد ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کا حمل ہے قویت کی کل جی ڈی پی دو سو پنٹالیس ارب امریکی ڈالر اور فیقاس دولت بہتر ہزار امریکی ڈالر ہے یہ دنیا کی ایک مضبوط اور بڑی معیشت ہے قویت کے بعد ترکمینستان کا نمبر آتا ہے ترکمینستان کی ڈیٹو جی ڈی پی شرعہ دس اشاریہ اٹھونجہ فیصد ہے اس کی جی ڈی پی ایک سو اٹھارہ ارب امریکی ڈالر اور فیقاس آمدن اٹھارہ ہزار امریکی ڈالر کے ساتھ یہ بھی ایک مضبوط اور کرزوں کی وحشت سے محفوظ معیشت ہے قویت ایک افریقی غریب ملک ہے اس کی ڈیٹو جی ڈی پی کی شرعہ بارہ اشاریہ چھاسٹھ فیصد ہے اس کی کل جی ڈی پی تیس ارب امریکی ڈالر اور فیقاس آمدن اٹھارہ پچپن سو امریکی ڈالر ہے ڈیٹو جی ڈی پی درجہ بندی میں اگلا ملک مارشل آئیز لینڈ ہے اس کی ڈیٹو جی ڈی پی شرعہ صرف چودہ اشاریہ تراسی فیصد ہے مگر اس کی جی ڈی پی بھی صرف دو کروڑ پینتیس لاکھ امریکی ڈالر ہے فیقاس آمدنی چار ہزار ڈالر کے قریب ہے یوں اس ملک پر کرزوں کا بوجھ ساڑھے تین کروڑ ڈالر ہے یہ ایک کمزور معیشت ہے سولمن آئیز لینڈ ایسا ملک ہے جس کی ڈیٹو جی ڈی پی شرعہ سولہ اشاریہ ستارہ فیصد ہے اس کی جی ڈی پی دو ارب ڈالر اور فیقاس آمدن چوبیس امریکی ڈالر ہے اس پر کرزوں کا بوجھ صرف بتیس کروڑ ڈالر کے قریب ہے اور یہ بھی ایک کمزور معیشت ہے روس کی ڈیٹو جی ڈی پی شرعہ سترہ اشاریہ سفر دو فیصد ہے روس کی جی ڈی پی چار اشاریہ تین سو پینسٹھ کھرب امریکی ڈالر ہے روس کی فیقاس آمدن چھبیس ہزار امریکی ڈالر ہے اور کرزوں کا بوجھ اگرچہ چار سو بیالیس ارب امریکی ڈالر ہے مگر اس کی قومی دولت یا جی ڈی پی کے آگے یہ کرزیں بہت ہی کم محسوس ہوتے ہیں قریباتی کی ڈیٹو جی ڈی پی شرعہ سترہ اشاریہ چھپنجہ فیصد ہے قومی دولت یا جی ڈی پی صرف ستائیس کروڑ امریکی ڈالر ہے اور فیقاس آمدن صرف بائیسو ڈالر ہے پونے پانچ کروڑ ڈالر کی مقروض یہ مقصر اور کمزور معیشت ہے اسٹونیا اس کی ڈیٹو جی ڈی پی شرعہ اٹھارہ اشاریہ صرف پانچ فیصد ہے جی ڈی پی ساٹھ ارب امریکی ڈالر اور فیقاس آمدن تیتیس ہزار امریکی ڈالر کے ساتھ یہ ایک مضبوط معیشت ہے بلغاریا بلغاریا کی ڈیٹو جی ڈی پی شرعہ تییس اشاریہ تراسی فیصد ہے اس کی ڈی پی ایک سو پچانوے ارب ڈالر اور فیقاس آمدن اکیس ہزار امریکی ڈالر اور کرز صرف چھالیس ارب امریکی ڈالر کے ساتھ یہ بھی ایک مضبوط معیشت ہے بوٹسوانہ کسوو ہیٹی اور کمروس چاند غریب مالک ہیں جن کی ڈیٹو جی ڈی پی شرعہ بیس سے پچیس فیصد کے درمیان ہے مگر ان کی قومی دولت یا پیداوار یعنی جی ڈی پی بھی نہائید کم ہے اور فیقاس آمدن بھی پندرہ سو ڈالر سے اڑائی ہزار ڈالر کے درمیان ہے ان ممالک کو اگرچہ کم کرزوں کے بوجھ کا سامنا ہے مگر ان کی معیشت بھی بہت کمزور ہے لکسمبرگ ایک امیر یورپی ملک ہے اس کی ڈیٹو جی ڈی پی شرعہ پچیس فیصد ہے اس کی جی ڈی پی اکانوے ارب امریکی ڈالر اور فیقاس آمدن ایک لاکھ آٹھ ہزار امریکی ڈالر ہے لکسمبرگ کم کرزوں کی حامل دنیا کی مضبوط ترین معیشت ہے امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہم آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں آپ اپنا دھیر سارا خیار رکھئے گا اگر ہو سکے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ